اسلام علیکم میں وہ انچی تک ایسے سب امید ہے جی سب ٹک ٹاک اپنے گرمے سے ہم بھی حال حمدللہ ٹک ٹاک جی تو یہ جو ریسپی ہے یہ ٹک ٹاک پہ بہت ہی زیادہ وائیڈل تھی سو اس میں جو انگریڈنٹس تھے ایڈوے تھے وہ تھوڑی سے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ان کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا تھا سو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے سب سے پہلے تو اپنے پوٹیٹس کو کٹنگ کرنا ہے کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے ان کو بوائل کروانا ہے ٹھیک ہے بوائل دلانا ہے وہ اس لیے کہ جس طرح ہم اس طرح کٹنگ پوٹیٹس کو کرتے ہیں تو بہت جلدی اور انسٹینٹلی بوائل ہو جاتے ہیں بہت زیادہ ہمارا ٹائم نہیں لگتا سو آپ جتنے کوشش کر سکیں جتنے چھوٹے پیسز کر سکیں جس پان سے دس منٹ لگیں گے اور آپ کی پوٹیٹس اف اچھے سے بوائل ہو جائیں گے اس کے بعد ہی آپ نے ان کو ایک قدر پتیلے میں پانی گرم کرنا ہے جلدی سے پوٹیٹس کو بوائل کرنا ہونا تو یہ طریقہ بیسٹ ہے گرم پانی میں آٹھ کریں چھوٹے پیسز کر کے تو آپ کی دس منٹ اٹلیس لگیں اور آپ کی پوٹیٹوز ہوئے چھوٹے پیسٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے فوقی مدد سے ان کو اچھے سے میش کر لینا ہے یہاں بھی اپنے میش بہت ہی اچھے سے کرنا ہے اگر تو کسی بھی تھوڑا سا برابر بھی آپ کا رہ گیا نا آلو تو وہ بلکل بھی اچھی ہے اپنی لک نہیں آئے گی جو ہم اس کے بالس ریڈی کرنے چاہ رہے ہیں اس کی لک پہ ایسی بلکل بھی نہیں آئے گا اس کے بعد یہاں پہ تین چمچ اپنے کارن فلور کے ایڈ کر دینا ہے اور ہاف چمچ میں نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں نے ہاف چمچ اس میں کالی مرچ ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد میں نے گرین انین ایڈ کیا ہے یہاں پہ میں نے فریز کر کے رکھا ہوا تھا کٹنگ کر کے اس لئے بہت ہی سوفٹ لگ رہا ہے آپ نے کوشش کرنے اس کو دھو کہ اس کا پانی سکھا لیں کیونکہ ہمیں پانی اس میں سرابی نہیں چاہیے اس کے بعد یہاں آپ نے ایک عدد اس میں انڈا ایڈ کر دینا ہے انڈا آپ نے ایک ہی ایڈ کرنا ہے کیونکہ تین آلو تھے میرے پاس اس حساب سے میں نے جسٹ اس میں ایک ہی انڈا ایڈ کیا ہے اگر تو آپ کے پاس ڈبل پٹیٹوز ہیں ٹھیک ہے آپ نے ڈبل کیونٹیٹی میں بنانا ہے تو آپ دو انڈے ایڈ کریے گا نہیں تو ایک بہت ہے اس کے بعد اپنے یہاں پہ بھی اس کو اچھے سے میش کرنا ہے اگر کسی بھی قسم کا ثابت آلو کہیں نہ کہیں رہ گیا نا تو اس کو بھی اچھے سے چمچ کی مدد سے میش کر لیں کیونکہ بعد میں اگر رہ گیا نا تو آپ کی بولز ویسے بلکل بھی نہیں بنیں گے اس کے بعد میں نے کہ کی ہے میں ایک ادت گلاس لیا ہے ٹھیک ہے اس میں میں نے ایک نورمل جو ہمارے گھر میں تھیلی موجود ہوتی ہے شاپنگ بیگ جس کو ہم بولتے ہیں آپ نے وہ لے لینی ہے ٹھیک ہے پھر اس میں آپ نے جتنا بھی هم نے بھی اس کا بیٹو ریڈی کیا ہے عالو کا وہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ کو جیسی لگے کہ تقریباً یہ آلموسٹ ڈن ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں خلقا سا سراخ کر دینا ہے آپ نے سراخ نورمل سا کرنا ہے پہلے ہلکا سا سراغ کر لیں اس کے بعد آپ نے ڈال کے دیکھنا ہے کہ آپ کے جو پروٹیٹو بالز ہیں وہ اچھے سے بڑے سائز کے نکل رہے ہیں تو ٹھیک ہے یہاں پہ میرے پہلے جو ہیں نو یہاں پہ تھوڑے سائز کے نکل رہے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس سراغ کو بڑھا کر دیا تھا تاکہ اس بھی بڑے بالز بنیں یہاں پہ آپ نے ایک نائف بھی لے لینی ہے نائف کی مدد سے آپ نے سیرے سے کٹنگ کرتے جانا ہے اور آپ کے بالز نیچے گرتے جائیں گے یہاں پہ فلیم آپ نے بہت زیادہ ہائی نہیں کرنا ہے میڈیم بھی نہیں اتنا رکھنا مطلب نورمل سا رکھنا ہے میڈیم اور لوگ کے درمیان میں رکھنا ہے کیونکہ اگر تو یہ تھوڑا سا ہائی میں ہوانا تو جیسے سے آپ اس پہ بالز ایڈ کرتے جا رہے ہیں تو پہلے والے پک جائیں گے اور جو لاسٹ پہ رہے وہ کچھے رہ جائیں گے سو بلکل بھی اچھے نہیں لگیں گے سو اس حساب سے آپ نے نورمل ہی فلیم رکھنا ہے تاکہ ایک ہی باری میں سارے اچھے سے ریڈی ہو جائیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے ان کا سائز تھوڑا سا بڑھا کر دیا تھا جیسے سٹارٹنگ میں آپ کو میں نے دکھایا وہ چھوٹا سائز تھا اب یہاں پہ میں نے تھوڑا سا سائز بڑھا دیئے کیونکہ تھوڑا سی زیادہ بڑھے سائز میں زیادہ یہ اچھے اور کرنچی اور مسیقے بنے تھے اس کے بعد یہ آپ نے ایک ادھر ڈبا لے لینا ہے جس کے اوپڑ کھڑھ دکن ہونا وہ والا اپنے ڈبا لینا ہے اس میں آپ نے چارٹ مسالہ ایڈ کرنا چارٹ مسالہ ایڈ کرنے کے بعد آپ했는데 اس کو Cover Aip کر دینا ہے BYR aku کرنے کے بعد آپ نے اس کو Mix-up کرنا ہے اب جیسے چاہیں آپ mix-up کر سکتے لیکن اس طرح cover up کر کے کریں گے تو اچھے تھوڑا تمام جو چارٹ مسالہ ایڈ کرنا وہ تمام بالس کے اوپڑ اچھے سیٹ ہوجائے گا اس کے بعد آپ نے ایک دد اخبار لے لینی ہے یا ٹیشو پیپر لے لینے کچھ بھی لے لینا تو اس میں ایڈ کر دیں اور بات میں یہ دیکھیں بہت ہی لسیز بہت ہی ٹیسٹی اور اتنے کرنچی اور مزے کے ہیں ایک دفعہ اس وائرل ویڈیو کو ضرور ٹرائے کریں گے اور مجھے بھی ہی تھجی ملی آج کی رسبی آپ کو بہت پسند دیں گے پسند دائے سے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نوٹفکیشن کو پریس کر دیں آپ ملیں گے آپ کے سارے نیکس سیپی میں اپنی دعا میں یاد رکھے گا لائک پیس